پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شانو کی ایک بیش بہا نعمت ہے جو سطر پوشی اور اظہار زینت کے لئے ضروری ہے ضرور پوری کرنے کے لئے اتنا لباس ہی کافی ہے جو دار آخرت کی طرف کوچھ کرتے وقت پہنا جاتا ہے نمود و نموائش اور کیبر و فخر کے لئے لباس ہرگز نہ پہنے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق صاف سترا اور پاک و پاکیزہ لباس اپنی آسائش کے لئے پہنے اس حوالے سے بہترین عصوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اپنا کر نہ صرف دارین کی سعادت حاصل کرے بلکہ اللہ کا محبوب بن کا مغفرت کی بشارت پائے جوانچہ دباس کی چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مومن مسلمان ہرز جان بلائے سنت نمبر ایک کرتہ پہننا سنت ہے کرتہ پہننا سنت ہے حوالہ حضر عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباس میں سب سے زیادہ کرتہ پسند تھا شمال ترمزی صفہ پانچ بحوالہ شمال کبرہ صفہ ایک سو چھپن جلد ایک سنت نمبر دو سوتی کرتہ پہننا سنت ہے جس کو آج کل کاٹن کہتے ہیں سوتی کرتہ پہننا سنت ہے حضر عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بیت رزوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتی کرتہ پہننا ہوا تھا حوالہ ابو نعیم سیرت سیرت العباد صفہ چار سو چون سر جلد سات بحوالہ شمال کبرہ صفہ ایک سو چھپن جلد ایک سنت نمبر تین کرتہ ٹکھنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہونا سنت ہے کرتہ ٹکھنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہونا سنت ہے حضر سلمہ حضر سلمت ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لنگی نصف پنڈلی تک پہنا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی حییت میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی تھی حوالہ شمال ترمزی صفہ نو نوٹ جس طرح پاجامہ لنگی تحمد کے ٹکھنوں سے نیچے ہونے کی موامانیت ہے اسی طرح کرتے کے ٹکھنے سے نیچے ہونے کی بھی موامانیت ہے چنانچہ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد کے بارے میں فرمایا وہی قمیس یعنی کرتے کے بارے میں بھی ہے حوالہ آداب بہقی صفہ تین سو پچپن بحوالہ شمال کبرا صفہ ایک سو ہی کتر جلد ایک مسئلہ نیز کرتا یا تحمد اگر ٹکھنوں سے اوپر ہو تب بھی جائز ہے چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تحمد جس میں کرتا قمیس بھی داخل ہے مومن کا تحمد نصف پندلی تک ہونا چاہیے پندلی اور ٹکھنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں نصف پندلی تک ہو ونہا ٹکھنے اور پندلی کے درمیان یہ ہیں ٹکھنے کی بلگو اوپر تک ہو تو بھی اس پہ کوئی حرج نہیں حوالہ سنن ابن ماجہ صفہ دو سو چورانوے جلد دو بحوالہ شمال کبرا صفہ ایک سو ستر جلد ایک نوٹ اس سے معلوم ہوا کہ ٹکھنوں سے اوپر نصف پندلی کے درمیان تک مقدار مشروع ہے نصف پندلی تک مقدار مسنون ہے اور ٹکھنوں تک مقدار مبا اور جائز ہے تو یہ ہے وہ ترتیب اس ترتیب پر مطابق آپ جو تحمد پہن سکتے ہیں حوالہ ذرقانی علی المواحب صفہ نو جلد پانچ بحوالہ شمال کبرا صفہ ایک سو ستر جلد ایک سنتمبر چار کرتے کی آستین کا گٹوں تک ہونا سنت ہے یہ آستین کا یہ گٹے تک گٹوں تک ہونا سنت ہے اللہ پہ تو انگلیوں تک بڑا ہوا ہونا بھی ثابت ہے مگر انگلیوں سے آگے نہ بڑھانا سنت ہے انگلیوں تک ہو اتنا لمبا ہو یہ بھی صحیح انگلی سے آگے لٹا کراؤ فرمایا کہ یہ انگلیوں سے بھی آگے نہ بڑھانا سنت ہے حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین ہاتھ کے گٹوں تک ہوتی تھی یا ہاتھ کے گٹے تک یوں ہوا کرتی تھی حوالہ ابو دعو شریف ترمزی شریف صیرت شامیہ صفحہ 463 جلد سات مسند بزار صفحہ 124 بحوالہ شمال کبرہ صفحہ 157 جلد ایک سنت عبر پانچ سفر میں تنگ آستین والی قمیس یا جببہ پہننا سنت ہے سفر میں تنگ آستین پہلی قمیس یا جببہ پہننا سنت ہے حضر مغیرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین والا جببہ پہنے ہوئے ہوتے تھے وضو کیا تو آپ نے جببے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر و موزے کا مسا کیا یعنی یہ تنگ ہے ادھر سے ہاتھ نہیں نکلتا لہذا اس کے اندر سے ہاتھ نکالا تو یہ تنگ آستین آج کل کفے لگا لیتے ہیں بٹن لگا کے تو وہ بھی سنت ہے تو گئے کہ سفر والی قمیس کے اندر ایسا کیا جاتا تھا تو فرمایا کہ سفر میں تنگ آستین والی قمیس یا جببہ پہنے سنت ہے حضر مغیرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین والی جببہ پہنے ہوئے تھے وضو کیا تو آپ نے جببے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر اور موزے کا مسا کیا سعی بخاری صفحہ آٹھ سو تریٹھ سے جلدو نوٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوٹا تنگ آستین والی جببہ پہنتے تھے حوالہ زاد المعاد صفحہ پندرہ جلد ایک فتر باری صفحہ دو سو اٹھ سٹھ جلد دس بہوالہ شمال کبرا چنانچہ مدارج نبوہ میں ہے کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لباس پہنتے تھے یعنی سفر میں آپ کے لباس چست اور تنگ ہوتا تھا مدارج نبوہ میں لکھا ہے سن نمبر چھے کھلا اور فراغ کرتا پہننا سنت ہے کھلا اور فراغ کرتا پہننا سنت ہے حضرت معاویت ابن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میں قبیلہ مزینہ کے ساتھ آیا اور ہم نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز کا تکمہ یعنی بٹن کھلا ہوا تھا بٹن کھلا ہوا تھا مغوی کی روایت میں ہے کہ میں نے بیعت کی اور پہنے ہاتھ کو آپ کی قمیز کے گریبان میں ڈالا یوں گریبان میں ڈالا اور مور نبوت کو چھوا جو پیچھے مور نبوت تھی کندے پر اس کو چھوا یعنی گوئے کہ آپ کا کرتہ اس کے در فراخ تھا کہ ہاتھ مور نبوت تک پہنچ گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرتہ کھلا فراخ ہونا چاہیے حوال ابودود ابن ماجہ صفحہ 295 جلد دو بہوالہ شمال کبرہ صفحہ 158 جلد ایک سنت نمبر ساتھ کرتہ یا قمیز وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے کرتہ یا قمیز کا وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے یہ سائیڈ پہ نہیں سائیڈ پہ بھی بناتے ہیں لوگ لیکن یہ سنت بتارے سینے پر سامنے امام بخاری رحم اللہ تعالی صحیح بخاری میں قمیز کا گریبان سینے پر یہ کہہ کے باب باندھا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ گریبان سینے کی طرف ہونا سنت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز مبارک کا گریبان سینے کے مقام پر تھا اور یہی قمیز کی سنت ہے نیز علامہ عبدالعی لکھنوی رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بیچ میں ہوتا تھا بیچ میں ہوتا تھا دائیں یا بائیں جانب نہیں تھا حوالہ امدت القاری صفحہ تین سو تین جلد اکیس اس سے آیا صفحہ ایک سو چوہتر بہوالہ شمائل کو برا سن نمبر آٹھ کرتہ یا قمیز دائیں طرف سے پہننا سنت ہے کرتہ یا قمیز دائیں طرف سے پہننا سنت ہے حضر ابو حریر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتہ زیبتن فرماتے ہیں تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے ہیں تو اس کی دائیں طرف کو آپ پہلے پہنیں حوالہ سنن ترمزی سنن نسائی مشکاہ شریف صفحہ تین سو چوہتر بہوالہ شمائل کو برا صفحہ ایک سو انسٹھ جلد ایک مسئلہ ہر لباس کے زیبتن کرنے کا مسئلون طریقہ یہی ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرے سنت نمبر نو سرخ یا سبز دھاری دار کرتہ یا چادر اوڑنا پہننا سنت ہے سرخ یا سبز سرخ رنگ ہے یا سبز رنگ لیکن دھاری دار کرتہ یا چادر اوڑنا پہننا سنت ہے حضر ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے پہنے میں دیکھا آپ کو سرخ جوڑا پہنے میں دیکھا گویا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک اب تک میرے سامنے ہیں شمائل تربزی صفحہ چیتر نیز حضر قدامہ کلابی رضی اللہ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں عطبہ سرخ دھاری دار منقش ہلہ یعنی لباس دیکھا یہ سرخ دھاری دار لباس آپ نے اڑا ہوا تھا یہ عرفات والے دن میں سنت نمبر دس اس کا حوالہ اس کا حوالہ جو ہے یہ میں نے عرفہ کی رات میں آپ کے جس میں عطبہ سرخ دھاری دار منقش ہلہ یعنی لباس دیکھا اس کا حوالہ سیرت شامیہ صفحہ چار سو سٹ سٹ اس سے اندازہ کریں کہ عرفات کے میدان میں حج کا موقع ہے تو اس محبی آپ نے سرخ دھاری دار جو ہے منقش جو ہے وہ ہلہ اور لباس پیناوا ہے سبحان اللہ سنت نمبر دس دھاری دار رنگین لباس پینا سنت ہے دھاری دار رنگین لباس پینا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ عنہ سے بھروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی کیونکہ یمنی چادر جو ہے وہ دھاری دار ہوتی تھی حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو پینسٹھ جل دو صحیح مسلم نوٹ یہ یمن میں بنیوی چادری ہوتی تھی جن میں لال دھاریاں ہوتی تھی کسی میں نیلی دھاریاں ہوتی تھی اور کسی میں سبز دھاریاں ہوتی تھی خوش علماء ہونے کے وجہ سے ان کو جی عربی کہا جاتا تھا حوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو اکیاسی جل دیکھ اس سے اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی کا کیا عالم ہے سنت نمبر گیارہ سبز رنگ کا لباس پیننا سنت ہے حضرت ابو رمیسہ تیمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سبز کپڑوں میں ملبوس تھے دو سبز کپڑوں میں ملبوس تھے یعنی سبز لباس پیننا ہوا تھا حوالہ مشکا شریف صفحہ تین سو چھیتر سنت نمبر بارہ ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پیننا بھی سنت ہے ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پیننا بھی سنت ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی سرخ جوڑے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا سرخ جوڑے میں آپ اتنی حسین لگتے تھے نیز حضرت عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے بازار میں نے بازار زل مجاز زل مجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لال جبے میں ہیں لال جبہ آپ نے پہناوا سرخ حوالہ سیرت شامیہ صفحہ چار سو اکیانے میں شمائل تربزی بخار شریف صفحہ آٹھ سو ستر جل دو نوٹ خالص سرخ رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمائے خالص سرخ رنگ سے منع فرمائے لیکن بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرخ لباس کے پہننے کا ذکر ہے آپ نے پہنا ہے اس سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس میں سرخ دھاریاں ہوں یا اس میں سیاہ یا سفید دھاریاں ملی ہوئی ہوں یا اس سرخ رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو جیسے آج کل جو ہے محرون رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس قسم کا سرخ رنگ پہنا بلا شبہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں انتہائی حسین و جمیل دکھائی دیتے تھے حوالہ ذات الماد صفحہ اکیامن جلد ایک اس سے آپ اندازہ لگائے دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی سنت نمبر تیرہ حلقے زرد رنگ کا لباس پہنا سنت ہے حضر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دو زرد کپڑوں میں ملووز دیکھا حلقے زرد رنگ کی دو چادروں ملووز دیکھا حوالہ مسرد بزار صفحہ تین سو اکسٹھ جلدو نوٹ جن روایات میں مردوں کے لیے زرد یا زافرانی رنگ کی ممانت آئی ہے ان سے مراد گہرہ زرد رنگ ہے گہرے زرد رنگ سے ممانت ہے علمتہ حلقے زرد رنگ کا پہننا خود آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یقین سنت ہے اور گہرہ زرد رنگ زافرانی رنگ جن روایات میں پہننا آیا ہے بعض روایتوں میں وہ پہننا بھی آیا ہے تو گہرہ زرد رنگ زافرانی کا پہننا جو آیا ہے وہ روایات بعض محدثین کے نظری منسوق ہیں اور ممانے سے پہلے کی ہیں لہذا اس کے بعد سے آپ نے گیرہ زرد رنگ زافرانی منع کر دیا تھا ہاں ہلکا زرد رنگ پہن سکتے ہیں حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو انتر جلدو مدارج نبوہ صرد خیر العباد صفحہ چارسو اکتالیس جلد سات سنت نمبر چودہ کالہ لباس پہننا بھی سنت ہے کالہ لباس پہننا بھی سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ لباس بنایا گیا کالہ لباس بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیبے تن فرمایا جب پسین آیا تو آپ نے اس میں صوف یعنی اون کی بو محسوس کی چنانچہ آپ نے اس کو اتار دیا مشکاہ شریف صفحہ تین سو چیتر بہوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو تیراسی جلد ایک نوٹ کالہ لباس اور کالی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہنی ہے البتہ اس کو اتارنا اون کی ناپسندیدہ بو کی وجہ سے تھا کالے رنگ کی وجہ سے نہیں تھا یہ نکتہ نوٹ کریں کہ وہ اون کی بو کی وجہ سے اتارنا ثابت ہوا وہ آپ کے لباس کے کالے رنگ کی وجہ سے آپ نے نہیں اتارا آپ نے تو بقیادہ پہنا یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت نے کالے لباس پہنا ہے پوری ایک جماعت وہ نے کالے لباس پہنا چنانچہ پہنا ہے اور حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عبدالعب بن جریر حضر عمار حضر عبدالعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہی منقول ہے کہ یہ حضرات کالے لباس پہنا کرتے تھے حوالہ جمع الوسائل صفحہ 166 بحوالہ شمال کبرہ سنت نمبر پندرہ جمع عیدین میں ملا ہو سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہنا سنت ہے بہت اہم بات ہے جمع عیدین میں ملا ہو سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہنا سنت ہے جمع عیدین میں حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر عیدین اور جمعے میں زیبتن فرماتے تھے یعنی جمعے میں آپ سرخ چادر اڑ کے آئے ہیں سرخ لباس پہنا ہے حضر عبداللہ محار بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بازار زل مجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سرخ رنگ کے جبعے میں دیکھا سیر خیر و رباد صفحہ چار سو اکانے میں ایک اور روایت عامر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مینہ میں خچر پر سوار خطبہ دیتے ہو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال دھاری دار چادر اوڑ رکھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو آگے پہنچا رہے تھے دیکھو مینہ کے میدان میں خچر پر آپ موجود ہیں اور لال دھاری دار ہلا پہناوا ہے حوالہ سیرت شامیہ صفحہ چار سو اکانے میں سنت نمبر سولہ سفید لباس پہننا بھی سنت ہے سفید لباس پہننا سنت ہے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر ہوا تو آپ کو میں نے سفید لباس میں ملووز دیکھا سفید لباس آپ نے پہننا ہوا ہے حوالہ سی بخاری شریف صفحہ آٹھ سو سٹھ سٹھ جلد دو حضر عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سفید کپڑے پہنا کرو یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور ایسے ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرو حوالہ سنی ترمزی صفحہ ایک سو اٹھارہ جلد ایک عبدالعبن شریف صفحہ پانسو باسٹھ نوٹ ملہ لقاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفید لباس توازو اور عدم کمر کی علامت ہیں سفید رنگ فطرت کا رنگ ہے چنانچہ مساجد و محافل اور ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے یہ ملہ لقاری ارشاد فرما رہا ہے نیج جمعہ عیدین میں سفید لباس پہننا بہتر ہے یہ ملہ لقاری ارشاد فرما رہا ہے تو حوالہ جمل و وسائل صفحہ ایک سو اکیس کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کے بارے فرمایا کہ سفید لباس پہننا کرو سنت نمبر سترہ خاص مواقع میں قیمتی لباس پہننا بھی سنت ہے خاص مواقع میں قیمتی لباس پہننا بھی سنت ہے حضران صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مالک زازان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایتی قیمتی ہلہ یعنی لباس تیمت اور چادر حدیہ پیش کیا تھا جسے انہوں نے تیتیس انٹوں کے بدلے میں خریدا تھا تیتیس انٹوں کے بدلے میں خریدا تھا یہ ہلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیا یہ قیمتی جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع مصد وفود وغیرہ کے آنے پر یا جمعہ ایدین وغیرہ کے موقع میں پہنتے تھے علیہ وقت عام استعمالی لباس آپ کا سادہ ہوتا تھا عام استعمالی لباس سادہ ہوتا تھا لیکن یہ خاص مواقع میں آپ یہ پہنتے تھے حوالہ ذات الماد صفحہ ففٹی ون اکاون بہا حوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو ساٹھ جلد ایک سنت نمبر اٹھارہ نمستین یعنی چمڑے کی جیکٹ چمڑے کی جیکٹ اور واسکٹ پہننا سنت ہے حضر مغیرہ تمہیں شوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمستین یعنی چمڑے کی صدری پہن کر نماز پڑھاتے تھے اور آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ دواغت شدہ کھال کی یعنی نمستین چمڑے کی استعدری میں نماز پڑھائیں حوالہ ابنیہ ساکر سیرت شامیہ صفحہ چار سو چیاسی جلد سات ذات الماد صفحہ ایک سو اکاون جلد ایک نوٹ آج کا واسکٹ اور چمڑے کی واسکٹ اور چمڑے کی جیکٹ پہننا اسی سنت میں داخل ہے آج کا چمڑے کی جیکٹیں پہننے کا بڑا رواج ہے انگر ٹھنڈے ملکوں میں خاص ہو امریکہ اور یورپ وغیرہ میں ہم نے ہمارے ملکوں میں بھی پہنتے تو یہ فرمایا کہ یہ آج کا واسکٹ اور چمڑے کی جیکٹ پہننا اسی سنت میں داخل ہے جانا سنت سمجھ کر پہنے تو دارین کی سعادت نصیب ہوگی تو ناظرین و حاضرین یہاں تک جو ہے یہ اٹھارہ سنتیں آپ سے ہم نے شیئر کی ہیں رواج کی انشاءاللہ باقی سنتیں اپنے وقت پہ پیش کرتے رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ ارتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین